ملوڈ آج ہماری عدالت میں موجود ہیں ڈاکٹر قیوم سلام علیکم دیکھئے آپ پر سب سے پہلا آروپ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپائر دوائیاں کھا کر آپ کے پیشنٹ مر جاتے ہیں بھائی تو بدنام کرنے کے ساجش ہے بھائی بھائی جو دوائیاں پہلے سے ایکسپائر ہے مطلب مری ہوئی ہے وہ بھلا مریض کو کیا ماریں گی دیکھئے آپ پر یہ بھی آروپ ہے کہ آپ دوسرے ڈاکٹروں سے زیادہ دوائی دیتے ہیں آرے بھائی بیماری کی جانچ کرنے میں کون وقت برباد کرے اپنا بھی اور مریض کا بھی اس لئے مریض کو پہلے دن خانسی سے لے کے کینسر تک کی ساری دوائیاں دے دیتا ہوں لو بھائی کوئی نہ کوئی دوائی فیٹ ہو جاتی دیکھئے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے کلینک میں آنے والے پیشنٹ کی فیسلیٹی کے لیے کافی کچھ کر رکھا ہے بھائی ایک دم زبردست انتظام ہے انڈر ون روز اب میری کلینک ہے اب کلینک کے بازوں میں میں نے انتیم کریا کرم کے سامان والی دکان کھول رکھی ہے اب لوگ جاتے ہیں میری پرچی دکھاتے ہیں ان کو ڈسکاونٹ بھی ملتا ہے اور کیا کنوں کہ اپنی جان دے دوں دیکھئے آپ پر یہ بھی آروپ ہے کہ آپ دن میں تو اپنے کلینک میں کام کرتے ہیں لیکن شام کو آپ کہیں اور کام کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں آپ بھائی بھی سیزی سی بات ہے دن میں تو رہتا ہوں میں اپنے کلینک میں اور شام کو اللہ جھوٹ نہ بلائے میں پہنچ جاتا ہوں قبرستان میں بھائی جن پیشنٹ سے میں نے کمائی کی ہے پوری پوری فیس وصولی ہے جو کبھی میرے پیشنٹ ہوا کرتے تھے میرا فرض بنتا ہے کہ ان کے آخری کے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کروں اور کیا کیا میں اپنی جان دے دوں لاب گور سے سنیئے آج ہماری عدالت میں موجود ہیں ایک ایسا شخص جو سارے کرکٹ کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے یہ شخص اتنا شاتیر ہے اتنا چالباز ہے اتنا بڑا دھوکے باز ہے اور وہ شخص ہے ہلو تم سٹو رہی ہو نہیں تو کٹو رہی ہیں دیکھو تم پر سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ تم کرکٹ میچ فکسنگ کرتے ہو آرے یہ تو بہت بڑا کام ہے معمولی کام نہیں ہے تم کر کے دکھاؤ تم اکتمال بہت شاہید ان سے میٹنگ بھی نہیں کر پاؤ گے اس میں بہت محنت کرنی ہی پڑتی دیکھنا پڑتا ہے کون سے پلیر کب نکل رہا ہے ہوتل سے کب پہنچا ہے پریکٹیس میں کب پہنچا کان کھانا کھا رہا ہے کس کی کون سے گرل فرینڈ ہے اس کی گرل فرینڈ کو خود گفت دینا پڑتا ہے اس کو پٹھانا پڑتا ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے اس ٹیڈیو میں جو گھاس کٹتا ہے اس کو بھی پٹھانا پڑتا ہے پھوٹو گرافر کو پٹھانا پڑتا ہے تب یہ گرل فرینڈ وگرہ پھوٹتی ہیں پھٹتی ہیں تب جا کے کام ہوتا ہے اب ہیسا بھی بہت بڑا کام ہے یہ پروفیشن نیا ہے نیا نکلا ہے اب کسی کو روزگار ملا ہے اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے دیکھو تم پر یہ بھی الزام ہے کہ تم نیتاؤں کو گالی دیتے ہو تو کیوں نہ دوں گالی کیوں نہ دوں ابھی نیتا لوگ دلیم بیٹھ کے ہمیں گالی دے رہے ہیں ویسے ہی ہمارے محسیرے بھائی ہیں یہ بھی تو فکسنگ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمیں سب پتہ ہے کتنے میں ایم پی بکتا ہے کتنے میں ایم ایل ای بکتا ہے اتنے کروڑ لے لو ہم تمہاری پارٹی میں آ جائیں گے ہمیں منتری پت دے دینا ہم ان کو چھوڑ کے ادھار آ جائیں گے ہم کو یہ پوشٹ دے دینا ہمارے اتنے آدمی کو جاب دیلا دینا ہمیں کالیج بنوا کے دے دینا ہم تمہیں جوائن کر لیں گے فکسنگ تو نیتا لوگ بھی کرتے ہیں دیکھو تم پر یہ بھی الزام ہے کہ تم کرکٹرز کو میدان کے باہر سے ڈائریکشن دیتے ہو کیا یہ بات سچا ہے یہ سچی بات ہے پبلی یہ سمجھتی ہے کہ کرکٹر لوگ امپائر کے اشارے پر کھیل لائیں جبکہ وہ ہمارے اشارے پر کھیلتے ہیں میں سچ بچا رہا ہوں بھائی ساب اگر یہ کرکٹر لوگ امپائر کے شورو پر کھیلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے پھر دیکھو تم پر یہ بھی الزام ہے کہ تمہارا کہنا ہے کہ تم کرکٹر سے زیادہ محنت کرتے ہو اور کیا ہم فکسر لوگ ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں کرکٹر لوگ کھلتے ہیں صرف اسٹیڈیم میں ہمیں کھا کھا کھلنا پڑتا ہے ہوتل میں ریسٹوریڈن میں کلب میں چھت پہ اسٹیڈیم کے پیچھے باکڑے پہ ہوای جاز کے اندر کتنی ٹریولنگ ہو جاتی ہماری دیکھیں ہم نے سنا ہے کہ تم پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کو ڈیزولو یعنی کہ ختم کرنا چاہتے ہو اور کیا یہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کرتے کیا ہے پورے پورے سال یہی کام کرتا ہے اس کھلالی پہ بہن لگا دو اس کا بہن ہٹا لو اس سے لے لو اس کو پھر واپس لے لو شاہید کو تین سال کے لیے کر دو اچھا اس نے دے دیا اچھا ڈیڑ سال کے لیے کر لو اور اکرم کو پھر سو بلا لو اس کو پھر سو نکال لو اس کو پھر سو نکال لو اکمل کو بھگاؤ اس کے دانت بہت بڑے اس کو نکال لو اس کو بٹ کو لیاو اس کو بٹ بگر بیٹ کے آگیا اس کو ہٹاؤ اس کو کھسکاؤ یہی تو کرتے ہیں اور کرتے کیا ہے دیکھو تم پر اگلا اعظام یہ ہے کہ ایک سکینڈ لیا ہے اس کو بزی کر دیا مجھے اور بھی تو کام ہے ہلو ہاں کتنے بھی کھیل رہا ہے نائنٹی نائن پہ نوبل ڈالو سالے کو ملوڈ آج ہماری عدالت میں موجود ہیں نگر پالکہ کے بابو مسٹر اے اے کے آر ابا یہ کونسا نام رکھ دیا ارے یہ آپی کا نام ہے ایک منٹ بتاتا ہوں سر مسٹر آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ بتاؤ یہ بھی کوئی نام ہوا کمال ہے بھائی آپ شروع رہو دیکھیں آپ پر سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ آپ مچھروں کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وہ ہمارا خون چوستے ہیں ابھی میرا دماغ خراب ہو رہی ہے تیرے سوال سے مچھر تیرا خون پی رہے ہیں تو بڑا پریشان ہو رہی ہے میرا افسر سالوں سے میرا خون پی رہی ہے میرے اوپر دواو ڈال رہی ہے اور کما کے لاؤ اور کما کے لاؤ تب تیری عدالت کہاں چلی جاتی جھومری تلیہ دیکھیں آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ کئی بار شام کو پانچ بجے کے بعد آفس میں سوتے ہوئے پائے جاتے ہیں ایسا کیوں دن بار سستا آتے سستا آتے پانچ بجے تک نید آئی جاتی ہے جب نید آ جاتی ہے تو بھائی میں ٹیبل بے سو جاتا ہوں جو ٹیبل بے سو جاتا ہوں تو میرا اوور ٹیم بن جاتا ہے جو اوور ٹیم میں ملتا ہے تو نہ لوں دیکھیں آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ شکایتیں صرف سنتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے ابا کیوں پورا کروں بھائی میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا بھائی میاں ہاں